نگینہ فوڈز میرے آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں پہلے سے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان سب کا بہت شکریہ تو چلتے ہیں اس مزیدار ریسپی کو بنانے کے لیے ایک کلو چکن تین پیاز گرینڈ کیے ہوئے دو چمچ لسن ادرک اور چار ہری مرچوں کا پیسٹ بنانے ایک باول دہی ایک پیکٹ ملائی ایک چمچ نمک آدھا چمچ پساوہ زیرہ آدھا چمچ پساوہ گرم مسالہ آدھا چمچ کالی مرچے آدھا چمچ سفید مرچے جسے وائٹ پیپر بھی کہتے ہیں چار عدد سبز لیچی دو عدد دالچینی اور ایک تیز پتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کا پوائل ہائی فلم پر رکھ کر ثابت مسالہ ڈال دیں اب اس میں پساوہ لسن ادرک اور ہری مرچے ڈال دیں لسن ادرک لائٹ براؤن کرنے کے بعد اب اس میں چکن ایڈ کر دیں تو ویورز جب تک چکن فرائی ہو رہی ہے میں اپنے دل کی کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں سب سے پہلے تو میرے تمام سبسکرائبرز کا رہے دل سے شکریہ الحمدللہ میرے ہنڈرڈ پلس سبسکرائبرز ہو گئے ہیں اب میری آپ سب سے درخواست ہے جلدی جلدی سے اب آپ میرے تھاؤزنڈ سبسکرائب کروا دیں ایک دوسرے کو شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ میری ریسپیز کو پسند کر رہے ہیں کمنٹ بوکس میں بھی اتنے اچھے اچھے پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں آج میں اپنے سبسکرائبرز کے لیے گوڈ نیوز شیئر کرنے جا رہی ہوں میرے ون تھاؤزنڈ سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے پر نگینہ فوڈز کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے پانچ لکی ڈرا کیے جائیں گے جس میں ہوں گے خوبصورت گفٹس اس لکی ڈرا میں شامل ہونے کے لیے اور ان گفٹس کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو صرف ون تھاؤزنڈ سبسکرائبرز کمپلیٹ کروانے ہیں سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ لوگ اس لکی ڈرا کا حصہ بن کر گفٹس ون کر سکتے ہیں ان گفٹس میں آپ لوگوں کی سکن کے لیے آپ لوگوں کی ہیر کے لیے آپ لوگوں کی ہیلتھ کے لیے گفٹس ہوں گے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاز رال دیں گے اور اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں تاکہ چکن گل جائے اور آئل اوپر آ جائے ماشاءاللہ سے آئل آ چکا ہے زبددست سی بھنائی کرنے کے بعد اب اس کا ذائقہ اور بھی دوبالہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگ کھائیں گے اور پھر مگینہ عزیز کو یاد رکھیں اب ہم اس میں دھین شامل کریں گے اور مزید اچھی سی بھنائی کریں گے اب ہم اس میں وائٹ پیپر بلیک پیپر اور بھناوہ زیرہ ایڈ کر دیں گے گرم مسالے کو بھی ہم نہیں ڈالیں گے لاسٹ میں ڈالیں گے مسالے ڈالنے کے بعد پھر اچھے سے اس کو بھون لیں گے ہم جتنا ہنڈیا کو بھونتے ہیں ہنڈیا اتنی ہی ٹیسٹی بنتی ہے پھر ہم تین منٹ کے لیے کور کر دیں گے لیجیے تین منٹ میں سارے مسالے یک جان ہو چکے ہیں ہنڈیا ہماری تیار ہونے والی ہے اب ہم اس میں ہاف پیالی ملائی شامل کر دیں گے اور چولے کی آنچ کو ہلکا کر لیں گے اچھا سا ذائقہ ہے اس لیے ہاف لیمن نچوڑ لیں گے وائٹ چکن کڑائی تیار ہے زبدہ سوئل آگیا ہے اب اس پوزیشن پہ ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے کچھ ہری مرچے ڈال دیں گے ہرا دنیا باریک کٹا ہوا ادرک باریک کٹا ہوا اور ساتھ کچھ بادام میں نے بائل کر کے چھی لیے تھے اور بیچ میں ہاف پیس کر لیے تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے وائٹ کڑائی میں بادام بہت اچھے لگتے ہیں جب آپ نوالہ لیں تو اس میں وائٹ بادام بہت اچھے لگتے ہیں تو ویورز مجھے ہسی آگئی تھی کسی بات پہ کوئی بات ہو رہی تھی تو معذرت ہے لیں جی تو چکن کڑائی تیار ہو چکی ہے آپ بنائیں کھائیں اور کمٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی آج کی ریسپی بہت ایزی طریقے سے کوشش کی آپ لوگوں کو بتاؤں تاکہ آپ لوگ بنائیں اور بنا کر جب کھائیں تو میرے لیے دل سے دعا نکلے تو آپ ڈسپلے کرتے ہیں اپنی چکن مکھنی کڑائی کو اور چکن کے ساتھ زبدست سا مکھن والا جو مسالہ لگا وہ اتنا ٹیسٹی سا ہے ساتھ اس کے ادرک چپکے میں ہیں ہری مرچیں دھنیا تو کیا بات ہے زبدست سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اتنی ہیں کہ اس ذات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم رکھے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے آمین تو نگینہ عزیز کو اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ